سلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت ہر لمحہ ہر حال میں خوش رکھے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک ٹیبل پر دو لوگ بیٹھے دونوں کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ تھی لال تھی دونوں رات بھر نہیں سوئے تھے یعنی دونوں نے اپنی رات جاک کر گزاری تھی لیکن دونوں میں فرق یہ تھا کہ ان میں سے ایک چور تھا اور ایک عبادت گزار تھا ایک نے رات بھر چوری کی اور ایک رات بھر عبادت کر کے آیا جو عبادت کر کے آیا تھا اس نے چور کی آنکھوں میں دیکھا اور سوچنے لگا یار اس کی آنکھیں تو مجھ سے زیادہ لال ہیں یہ تو مجھ سے بھی زیادہ عبادت گزار ہے وہیں دوسری طرف وہ چور عبادت گزار کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ سوچنے لگا یار اس کی آنکھیں تو مجھ سے بھی زیادہ لال ہیں یہ تو مجھ سے بھی بڑا چور ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ جس طرح سے ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں جس طرح سے ہم اپنی سوچ رکھتے ہیں یعنی اگر ہم نیگیٹیو سوچ رکھتے ہیں تو ہم سامنے والے کو بھی نیگیٹیو انداز میں ہی دیکھیں گے اور اگر ہم ہماری سوچ پوزیٹیو رکھتے ہیں تو ہم سامنے والے کے بارے میں پوزیٹیو ہی سوچیں گے اگر ہم اچھی سوچ رکھتے ہیں لوگوں کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں بلکہ ہم خود بھی اچھے ہیں تو پھر ہمیں لوگ بھی اچھے نظر آئیں گے اگر ہم لوگوں کو برا سمجھتے ہیں لوگوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں لوگوں کو گرا ہوا سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود گرے ہوئے ہیں ہر انسان اپنے آپ میں کچھ نہ کچھ خوبی لیے ہوئے ہیں کسی کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ کرنے کا حق ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہم اگر اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ کسی کی نظر میں اچھے تھے کسی کی نظر میں برے تھے حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں بیسے تھے میرے بھائی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں چیمی گوئیاں کرنا بند کر دے لوگوں کے بارے میں اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ کرنا بند کر دے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچے ہم اپنے کردار کے بارے میں سوچے ہم آئینے کے سامنے ٹھہرے اور دیکھے کہ مجھ میں کیا برائیا ہے وہ آئینہ ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے